بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام آباد میں فضل الرحمن کی انصار الاسلام فورس کے خلاف اپریشن فضل الرحمن کی اس حرکت کی وجہات پر صحافیوں اور سیاست دانوں کے دلچسپ اور مزاہیہ تبصرے بھی دکھائیں گے یاد رکھیں تحریکی ادم اعتماد کی ناکامی کو بھانتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لیڈ کرنے والے پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمن نے عدم اعتماد کی بند گلی میں فنسنے کے بعد پلین بی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے فضل الرحمن کا یہ کلپ دیکھیں جو ان کی ناکامی کا اطراف ہے فساد پھلا کر عدم اعتماد میں ناکامی کی صورت میں یہ کہہ کر بیزتی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی کہ حکومت نے زبردستی تحریک کو ناکام بنایا ورنہ بقول عمران خان یہ سب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور بیس سو اٹھائیس تک انہیں ہوش ہی نہیں آئے گا اسی لیے مولانا فضل الرحمن کا ڈنڈا بردار مسلح دستہ پارلیمنٹ کے رہائشی علاقے میں جاگھوسا جنہیں کل رات ایک اپریشن کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور ساتھ ان کے کچھ ایمین نیز کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جنہیں بعد میں اس لیے جانے کی اجازت دی گئی تاکہ اپریشن یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ یہ اپریشن تحریکی عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا ہے صدیق جان نے کہا مولانا فضل الرحمن پارلیمنٹ لاجز میں گرفتاری دینے آئے لیکن مجال ہے کہ پولیس کے قریب سے بھی گزرے ہوں چالیس سے پچاس بندوں میں چھپ کر بیٹھے رہے یہ ایسی ہے کہ ایک مولوی نے دعا کی یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما ایک مقتدی نے کہا مولوی صاحب جہاد پر آپ نے جانا نہیں حلوے میں بم کسی نے رکھنا نہیں شہبازگل نے ٹویٹ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب رات بھر ادھر ادھر فون کرتے رہے مافیاں مانگتے رہے کہ میرے بندے چھڑوا دیں میری کچھ عزت رہ جائے گی پھر اپنے بندوں سے مافی مگوائی ایک ہی رات میں سارا بخار اتر گیا اصولاً انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن ہم انہیں اس بہانے سیاسی میدان سے بھاگنے نہیں دینا چاہتے صدیق جان نے لکھا نون لگ نے ملبہ مولانا پر ڈال دیا انصار الاسلام کو ہم نے نہیں بلائیا شاید خاکان آباسی کی ارشاد احمد عارف کے پروگرام میں گفتگو عثمان صحیح بسرہ نے لکھا ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت یہ مسلح جتے پارلیمنٹ لاجز پر حملہ آور ہوئے نمبر گیم میں شکست کھا چکی بد کردار اپوزیشن ہار کی بد نمائی چھپانے کے لیے مولوی فضل کو استعمال کر رہی ہے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں تو اب یہ لوگ متشدد ہو گئے اگر جیت رہے ہوتے تو کبھی تشدد پر نہ اترتے عثمان صحیح بسرہ نے مزید لکھا مولوی فضل کے مسلح جتے پارلیمنٹ لاجز پر حملہ بد نمائن فکری بد دیانت کہہ رہے ہیں وہ رضاکار ہیں بے شرمی کی اور کس ہتھا میں گرو گے عمران خان کی نفرت نے تمہاری رہی سے ہی ساکھ بھی برباد کر ڈالی ریاست میں ریاست کا تصور کسی طور قابل ایک بول نہیں اعتزاز ایسے نے ٹویٹ کیا عمران خان چین کے صدر سے سیکھ لے کہ اس نے کس طرح چن چن کر کرپٹ افراد کا صفیہ کیا آج کسی کی جورت نہیں اس کے آگے بولنے کی خان صاحب بے رہم بن جاؤ اس کرپٹولے کے خلاف اگر ملک بچانا ہے کیونکہ اگر رہم بلی اور ہمدردی کرتے رہے تو بہت دیر کر دو گے انیور روڈی نے ٹویٹ کیا مولانا صاحب عمران خان نے کہا تھا نا کہ گھبرانا نہیں آپ تو گھبرا گئے اب پہلا راؤنڈ کپتان جیت چکا ہے اثر کازمی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جمہوری حملہ اگر اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں تو پھر پارلیمنٹ لاجز پر اس طرح جتھوں کے ذریعے چڑھائی نہ کی جاتی پورے میڈیا نے دیکھا کہ کیسے پرائیوٹ ملائشیا پارلیمنٹ لاجز میں لائی گئی ایکچولی پریکٹس اس بات کی نہیں ہو رہی تھی اپوزیشن کو کل رات کو یہ پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب تحریکی ادم اعتماد میں ناکام ہونے نہیں جا رہے میں نے آپ کو پچھلے بی لاغ میں بتایا تھا کہ تصادم کے امکانات کو بڑھایا جا رہا ہے انصار الاسلام کو پہنچایا گیا ہے اور جان بوجھ کے ان نوجوانوں کو استعمال کیا جائے گا ریاست کے خلاف لڑانے کے لیے دوسری جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ لڑانے کے لیے تاکہ انارکی پیدا ہو اور حالات اتنے خراب ہوں کہ بات عمران خان صاحب کے ہاتھ سے بھی نکل جائے لیہ آج میں نے کسی نام علوم صحافیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ اس صحافی کا نام جانتے ہیں جو بیس سو نیس میں فضل الرحمان دھنے میں انصار الاسلام کا یونی فارم پہن کر پہنچ گئے تھے اور فضل الرحمان کے کنٹینر پر کھڑے ہو کر عمران خان کو للکار کر شیر پڑھ کر ڈنڈا بردار فورس کا لہو گرما رہے تھے اور پھر ایسی عزت افضائی ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد ہی بھاگ نکلے تھے ملیہ آشمی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ ان کے کئی ایم اینے تحریکی عدم اعتماد میں عمران خان کے حق میں ووٹ دینے والے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے گنڈے اسلام آباد بھلوا کر انتشار پھیلا کر شور مچا دیا کہ ہمارے ایم اینے اگواہ ہو گئے تاکہ جب عدم اعتماد میں شکست ہو تو میڈیا پر چورن بھیک سکے مگر بھانڈا پھوٹ گیا اور مکر بین کاب ملیہ آشمی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا فضل الرحمان نے کہا میرے کارکنان پورا ملک بند کر دیں کسی کا کاروبار نہ چلنے دیں یہ محض اتفاق نہیں آج اندرونی اور بیرونی دشمن ملک پر ایک ساتھ حمل آور ہوئے بھارت نے ہماری فضائی حدود پامال کرنے کی کوشش کی جس کو ائر فورس نے دلیری سے ناکام بنایا اب فضل الرحمان کی طبیعت درست کرنے کا وقت ہے عمران راجہ نے لکھا فضل و ڈیزل کی توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کے اعلان کے بعد پشاور میں شر پسندوں نے پاک افواج کی گاڑی پر حملہ کر دیا ڈیل ڈیل یا نیوٹرل آتھر کازمی نے ٹویٹ کیا فوج کی گاڑی پر حملے کی کوشش جب لیڈران جی ایچ گو پر مارچ کرنے پاکستان کو افغانستان بنانے کی باتیں کریں تو پھر یہی ہوگا جو ریاست اپنے وقار کا تحفظ نہ کر سکے وہ شہریوں کے جان و مالکہ کیسے تحفظ کرے گی گزشتہ روز پارلمنٹ لاجز پر چڑھائی کرنے والی ملائشہ کے جتھے بھی رہا کر دیے گئے اس پر ایک صارف نے لکھا مولانا نے امریکین صفیر کو ملنے کا حق ادا کر دیا ہے امریکہ نے عمران خان کو نہ کرنے کا سبق سکانا ہے اور او آئی سی کے اجلاس کو فساد کی نظر کرنا ہے مولانا اسے جنڈے کو پورا کرتے ہوئے توکری میڈیا اپوزیشن کی گنڈا گردی کی مضمت کی بجائے آج بھی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے شہباز گل نے فضل الرحمن کے ممبر کی گالیوں پر لکھا یہ ازمان ہے ان کے ممبر پارلمنٹ کی کیا یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی زبردستی حاصل کی تھی کیا تربیت پائی ہے اب آسمہ شرازی اور ہم نوہ خاموش رہیں گی یہی گالی پی ٹی ای کی طرف سے دیگی ہوتی تو کیا سے کیا ہو جاتا ایک صارف نے لکھا سنا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف کو تھانہ سیکٹریٹ کے ایس ایچوں نے مرگا بنا دیا کیا یہ واقعی درست ہے فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا جمعیت کے گنڈوں نے کان پکڑ کر مافی مانگ لی اور نکل گئے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس واقعے سے جالی دانشور ایک بار پھر ظاہر ہو گئے جب بغز عمران میں جو اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہیں ملیہ آشمی نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا انکر نے کہا کہ عدم اعتماد کے خلاف حکومت کے نمبر پورے ہیں سینئر صحافی سلیم بخاری اپوزیشن کی شکست کا سنتے ہی جذباتی ہو کر لڑنا شروع ہو گئے یہ کلپ دیکھیں اس پر عمران راجہ نے لکھا سمجھ سے باہر ہے ان سیاسی جماعتوں کے ٹاؤٹس کے ساتھ تذیعہ کار لکھ کر کسے بے وقوف بنا رہے ہیں چینلز انکر نے کہا پی ٹی اے تحریکی عدم اعتماد کو سیریس نہیں لے رہی تو سلیم بخاری نامی شخص ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگا جتنے بھی تذیعہ کار ہیں سب پیڑ ہیں آسمہ شرازی نے لکھا اگر حکومت کو یقین ہے کہ ان کے نمبر پورے ہیں تو طاقت کا استعمال کیوں اس پر ڈاکٹر رسلان خالد نے آسمہ شرازی کو جواب دیا محترمہ اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ سیاسی بیان حقیقت پر مبنی ہے تو کومنٹس کیوں بند کر دیئے کہ سچ نہ پڑنا پڑے سیکیورٹی کے نام پر مسلح جتوں کی اجازت کس ملک میں دی جاتی ہے جہاں خواتین اور فیملیز رہ رہی ہوں وہاں مسلح جتے آ جائیں اور پولیس کچھ نہ کرے فیاض راجہ نے لکھا مولوی فضل الرمان کے جتوں کی حمایت میں شازیہ مری اور خواجہ آصف کا چوچے بن کر کھڑا ہونا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ ظلفی بھٹو کی پتل پارٹی کی روشن خیالی بھی جالی تھی اور نور شریف کی نورا لیکل لیبریلزم بھی دو نمبر ہے بلاول نے خاتون اول کے بارے میں گندی زبان کا استعمال کیا تو اس پر آثر کازمی نے لکھا اج بلاول میں بھٹو کی جھلک نظر آئی عمران خان کے خلاف ان کو کچھ اور نہیں ملتا اس لئے اپوزیشن اور کچھ صحافی خاتون اول کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس لئے بات یہ ہے کہ اب انہوں نے خاتون اول کو کیوں ٹارگٹ کیا اور اس کے ساتھ جو کچھ صحافی ہیں وہ کیوں خاتون اول کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں دیگر الزامات ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کو کوئی الزام تو ان کو ملتا نہیں ہے ماضی کے اندر کرپشن کے الزامات میں ہماری حکومتیں ختم ہوتی تھیں اس دفعہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں وہ حکومت ختم کرنے کے لیے تحریکی عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں بلاول زرداری کا یہ کلپ دیکھیں جب علماس بوبی سے سنی دیول والی ایکٹنگ کروائی جائے سمجھتے ہیں اس پر ایک صارف نے لکھا علماس بوبی بی بلو رانی سے زیادہ محزز ہے عمران خان کا نام سن کر اس نیم انگریز کی کم پر ٹانگنے لگتی ہیں دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ